اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجھے خبر ہے اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد شہباز میاں ناظرین تورخم بارڈرٹ پر افغان فورسیز کی جانب سے بلا اشتیال فائرنگ کا سلسلہ تحال مکمل طور پر بند نہیں ہو سکا افغان فورسیز کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے میجر علی جواز چنگیزی کی نمازے جنازہ میں آج آرمی چیف جنرل رحیل شریف نے اپنی شرکت کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ممالک نے افغانستان اور پاکستان نے اپنے اپنے ملکوں میں ایک دوسرے کے جو سفارتکار ہیں ان کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے لیکن دوسری جانب افغانستان کے یہ بدلتے ہوئے تیور کیا دکھائی دیتے ہیں کیا یہ ہماری خارجہ پالیسی کی نقامی ہے سفارتی محاذ پر ہم نقام ہیں یا کوئی معاملہ اور ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پرامن لیکس کے معاملے پر کہا ہے کہ وہ ٹی او آرز اگر حکومت نہیں مانتی تو پھر وہ عوام میں جائیں گے اور کسی صورت میاں نواز شریف کو ریلیف نہیں دیں گے اب مفامت حکومت کے ساتھ نہیں ہوگی آپوزیشن کے ساتھ ہوگی ان دو موضوعات پہ ہم آج گفتگو کریں گے سٹوڈیا میں ہمیں جائن کیا ہے سینئر صحافی ہیں رائٹر کے نمائندے ہیں جناب مبشر بخاری صاحب بخاری صاحب آپ کی تشریف آفی کا بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے میجر جنرل محمد جویز صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں جنرل صاحب آپ کی تشریف آفی کا بھی بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر حسن اسکری صاحب معروف تجزیہ کار ہیں ڈاوٹ صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ بخاری صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ افغانستان کے یہ بدلتے ہوئے تیور جو آج کی ڈیٹ تک ابھی تک جو ہے جو بلا اشتیال فائرنگ ہے اور گولہ باری ہے پاکستان کی سائٹ پہ وہ ابھی تک جاری ہے وقتن فوقتن اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں یا افغانستان کی اتنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج اوقات ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملک پر اس طرح جو ہے فائرنگ کر رہا ہے ہاں جی پیچھے تو ایک لمبی ہسٹری ہے پاکستان بڑے عرصے سے کوششیں کر رہا ہے کہ افغانستان کو سیٹل اور پیس فل کرے اور بہت سارے ہمارے جیسے جو ہم خیال لوگ ہیں وہ اس چیز کی مخالفت بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا چاہیے اس کے بعد اور آپ دیکھیں ماضی میں پاکستان نے وہاں پہ بڑے ڈیویلیمنٹ پروجیکٹس یونیورسٹریز ایڈوکیشنل پروجیکٹس چلائے یہ جو ٹائمنگ ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ اس وقت ہو رہا ہے سارا کچھ جب پاکستان آلریڈی فورن پولیسی کی حوالے سے بہت سے کرائیسز دیکھ رہا ہے آپ اپنی فورن پولیسی امریکہ کے ساتھ دیکھ لیں آپ نے فرانس کے ساتھ بھی ہلکا سا جو ہے وہ معاملہ خراب کر لیا ہے اور افغانستان کے ساتھ جو چل رہے تھے اس ٹائمنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ میں نے بہت سارے افغان دوستوں کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ کام کی ہے ان کی ٹون بھی ہمارے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے ہمیں تورخم بارڈر پہ نظر آ رہی ہے اور وہاں پہ اس وقت جو افغانستان کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ایک یونٹی نیشنل یونٹی کریئٹ کی جائے اور اس میں پاکستان کو ایک ٹول بنایا جائے چونکہ وہاں کا ساؤتھ اور اس جو ہے آپ کو پتہ ہے پشتون بیلٹ ہے اور وہاں پہ پکتون جو ہیں وہ زیادت اداد میں ہیں ان کو بریک کرنے کے لیے بھی ایک یہ کوشش ہے ان کا سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اس میں کوئی دوسرے ملک کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے انتہائی زیادہ زہر اگلا جا رہا ہے یہاں تک کہ مزہکہ ایس بات لگے گی کہ میجر علی جواد کے حوالے سے انہوں نے فرمایا سوشل میڈیا پہ افغان دوستوں نے کہ یہ افغان ہزارہ تھے پاکستان لائے گئے ان کا جالی آئی ڈی کارٹ بنوایا گیا اور انہیں افغانستان سے لڑوانے کے لیے بھیج دیا گیا حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے کوئٹہ سے تعلق تھا ان کے والد بھی پاکستان آرمی میں تو تیسرا ہم جو بات ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک وہ افغان قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ ڈیورینڈ لائن والا ایشو ہے پاکستان فینسنگ کر رہا ہے دو کلومیٹر کی اس طرح ایک مستقل بارڈر ہو جائے گا حالانکہ چمن پہ اس طرح کے گیٹ پہلے بھی لگے ہیں وہاں پہ انہیں تکلیف نہیں ہوئی یہ صرف ٹائمنگ کا مستہ ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے حلاف وہاں پہ افغان سپیشلی پشتون بیلٹ میں نفرت ابھاری جائے جنرل صاحب ایک وقت تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے کہ خواہش ہوتی تھی کہ جو افغانستان ہے اس کو پاکستان کے پانچویں صوبے کے طور پر ٹریٹ کیا جائے اور ایک عرصہ ہم دیکھتے بھی رہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ رہا کیا یہ وہ افغانیوں کے اندر وہ غصہ ہے غم ہے جو ماضی میں ہمارے سے غلطیاں ہوئی افغانستان کے حوالے سے یا کچھ اور معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ افغانوں کی ایک پولیسی رہی ہے وہ پولیسی آپ کو یاد ہو گریٹ گیم کا ایک وقت تھا ریشیا اور انگلینڈ انگلستان کے درمیان جو اس وقت کولونین پاورس تھیں انہوں نے ایک عجیب و غریب رول ادا کرنا پڑتا تھا ان کو کبھی ایک طرف جاتے تھے کبھی دوسری طرف جاتے تھے افغان انٹرنلی انڈیپینڈنٹ رہے ہیں لیکن انٹرنلی ان کی کوئی فارن پولیسی نہیں ہوتی they had to depend on people on other powers اس وقت بھی وہ امریکہ پہ depend کر رہے ہیں امریکہ کا سٹوج بھی ہے اس کی پرکسی بھی ہے اور اس کے لیے اس نے کام کرنا ہے اس وقت جو افغانستان میں حکومت ہے وہ بنیادی طور پر ایک منفی حکومت ہے ایک ایسی الائنس ہے جو انیچرل ہے کبھی پر پشتون اور نورجن الائنس آپس میں کمفٹیبلی نہیں بیٹھ سکتے یہ ایک فورسٹ میریج ہے اور اس کے نتائج یہ ہیں کہ کوئی سینٹرل فگر نہیں ہے کوئی پاور سینٹر نہیں ہے اب یہ آپ کا سوال آیا تھا کہ پاکستان نے کوئی غلطیاں نہیں کی ہم اپنے آپ کو محتون کرنے کے بہت عادی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ افغان کچھ افغان جو ہیں خاص طور پر ان کا انٹیلیجنشیا اور اشرافیا وہ انگریٹفل لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں احسان فراموش لوگ ہیں آج بھی پاکستان کی ایکانومی سے ہی فیڈ ہو رہی ہے افغانستان کی ایکانومی ہندوستان نے جساں نیپال کی جو سرحدیں سیل کر دی تھی کوارنٹائن کر دیا تو ان کو آئیسولیٹ کر دیا نیپال آج بھی بلبل آ رہا ہے کوئی ایک لفظ کسی نے نہیں ریس کیا دنیا میں پاکستان آج یہ بند کر دے سرحدیں تو پاکستان کا نقصان تو تھوڑا بہت ہوگا تجارت کا لیکن افغانستان بھوک سے مر جائے گا بلبل آئے گا کہاں سے گندم آئے گی کہاں سے چاول آئے گا کہاں سے سمنٹ آئے گا ہر چیز تو یہاں سے جا رہی ہے گوشت یہاں سے جا رہا ہے سو میں تو حیران ہوں کہ ایک پاورفل پوزیشن سے ہم ایک بہت ویک ہینڈ کھیل رہے ہیں ابھی ایشو تیسرا آ جاتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیکٹیکل لیول کی چیز ہے جس پہ ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے افغانستان جان بوچ کے ایک ایشو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ایشو کو نیا نہیں ہے اور وہ بیسس کیا ہے کہ دورنڈ لائن کو وہ سرحد ہم اس کو بینل قومی سرحد کہتے ہیں اس کو دورنڈ لائن کہتا ہے یہ ایک چھوٹا سا گمک ان کے پاس ہے اس کو آف اینڈ آن وہ پلے کرتے رہتے ہیں آج آپ کئی 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 کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ پاکستانی پشتون کبھی افغانستان میں شامل ہونا چاہیے افغانستان پاکستان میں شامل ہو سکتا ہے تو اس کا کوئی بھلا ہو جائے گا تو آج یہ کہنا کہ پشتونستان کسیم کوئی کچھ چیز ہے تو آئی تینک یہ بالکل ہی حقائق سے نظر چورانے والی بات ہے ہوگا کیا کہ پاکستان کی آم فورسز اور پاکستان اس وقت ایک رسٹرینٹ کی پولیسی پہ ہے ہم افغانستان کے ساتھ الجنا چاہتے ہی نہیں یہ الجاؤ سارے کا سارا افغانستان کا کریٹڈ ہے اور یہ بیٹھ جائے گا یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا پاکستان کی پولیسی یہ نہیں ہے کہ افغانستان کے ساتھ کسی قسم کے ہم تینشن کا جنرل صاحب یہ خود ہی جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا یا ہم سفارتی محاذ پہ ان کو جواب دیں گے یا پھرے دفاعی محاذ پہ ان کی زبان بندی کریں گے دفاعی محاذ پہ تو میرے خیال ابھی تک پولیسی ہے کہ ایک گولی کا جواب دوسری گولی سے دیا جائے ہم ایکسکلیٹ نہیں کر رہے اگر ہم چاہیں تو اس وقت we can do a lot and we can really hurt them اور افغانستان کی فوج ہے کدھر بھئی یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان جیسا ملک جو ابھی ٹریننگ لے رہے ہیں ان کی تو پولیس ابھی تک ٹریننگ لے رہی ہے وہ جو ہے ہمارے اوپر ہماری پاک پہنچ کے اوپر جو ہے یہ بڑا اہم سوال ہے یہ پیچھے اس کے سازش تو ہے سی پیک is the issue ٹھیک ہے جی اگر بہت پیچھے آپ جائیں گے امریکنز آپ کو uncomfortable position میں لانا چاہتے ہیں وہ externally بلائیں گے ایران کے اوپر تو ان کا influence اتنا نہیں ہے ہندوستان پہ ہے افغانستان پہ ہے اب ابھی اس وقت ٹی وی چینلز پہ بریکنگ چال رہی ہے وزیر دفاع خواجہ عاصف صاحب کہتے ہیں کہ میجر علی جواز چنگیزی کی شہادت رائے گا نہیں جائے گی ہم بدلہ لیں گے جی بالکل درست کہہ رہے ہیں میں نے پہلے بھی یہی کہا ہے ہم ایکسکلیٹ نہیں کریں گے بدلہ لینا ایکسکلیشن نہیں ہوتی ہم اپنے بارڈرز پہ ایکسکلیٹ نہیں کریں گے انڈیا اگر ہوتا ہم ان کا بہت بھرپور جواب دیتے ہم پری ایمٹ کرتے لیکن جیسے آپ نے خود بلکل درست کہا ہے کہ وہاں تو لڑنے والا ہی کوئی نہیں ہے آپ کس سے لڑیں گے آپ ان کو سویلین مارنا شروع کر دیں وہ بلیں گے اور مار دو پہلے بیس لاکھ افغان شہید ہو چکا ہے مر چکا ہے جو بھی آپ انٹرنسائن وارز میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس کو ڈپلومیٹیکلی سول کیا جائے گا پاور تو موجود ہے وہ تو کسی وقت بھی امپلائی کی جائے گی اور اس کے بڑے سلیوٹری ایفیکٹس ہائیں گے ہوا کیا ہے کہ ابھی جو امریکہ کا ڈیلیگیشن آیا تھا جس کا بسکلی امبیسیڈوریل لیول کا تھا وہ ہائی لیول نہیں تھا ان کو کچھ چیزیں بڑی کلیرلی انڈرسٹینڈ کروائی گئی ہیں ایک تو ڈرون حملے کے اوپر ان کو بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو ٹرونلز تھریشورڈ ہے وہ بہت اوپر تک پہنچ گیا ہے دوسری بات یہ کی گئی تھی کہ افغانستان کے اندر امن لانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ ایک مشتر کا ذمہ داری ہے پاکستان کو ہر چیز پہ سکیپ گورڈ بنا دینا پاکستان کو ہر چیز کا رسپونسبل بنا دینا یہ ہماری ویک خارجہ پولیسی ہے اور مجھے جو ڈر ہے جس چیز کا وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر میں بہت ساری سیاسی ٹرمائل دیکھ رہا ہوں آنے وال وقتوں میں یہ بھی اسی بات کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں ہوگا کیا بارڈرز کے پہ ٹینشن ہوگی اور ملک کے اندر بھی پولیٹیکل ہیٹ اپ شروع ہو جائے گا ڈاکٹر حسن عسکری صاحب سیاسی ٹرمائل جو ہے جس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر بارڈر پہ ٹینشن ہوگی کہ ملک کے اندر بھی پھر جو ہے اس طرح سکون نہیں ہو سکتا یہ خارجہ پالسی کی نکامی ہے جس طرح دفاعی طور پہ الحمدللہ مضبوط ہیں برپور جواب دے سکتے ہیں اور دیا بھی جا رہا ہوگا یا دے گے بھی ہم اس کا کیونکہ ہم تو سمجھ ترین افغانستان جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ ان کی کن کو مارے کن کو ہم اٹیک کرے ہم یہ سارا سارا جو ہے ہمارا سفارتی محاذ کمزور ہے اس میں نکامی ہے جو آج افغانستان اس طرح آنکھیں دکھا رہا ہے دیکھیں اس وقت جو پاکستان کا جو علمیہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس فوجی قوت نہیں ہے کہ وہ افغانستان کا جواب دے اس کے پاس افغانستان سے تو بہت زیادہ پارفل ملٹری ہے پاکستان کی لیکن چیلنج جو ہے پاکستان کو جو ہاں فیل ہو رہا ہے پاکستان یہ اگر فیل کا لفظ استعمال نہیں کریں گے تو جہاں کامیابی نہیں ہو رہی وہ ہیں نون ملٹری چیلنجز نون ملٹری چیلنجز کے اندر آپ کے ڈپلومیٹک چیلنجز ہیں آپ کے اکنومک چیلنجز ہیں اور جو افغانستان سے مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس میں بنیادی چیز یہ ہے ایک تو فیکٹر ہے اس کا اندرونی کہ وہ اپنی خلفشار اپنی مشکلات کو کور کرنے کے لیے ایک ایکسٹرنل اینیمی کو ڈھوننا ایک سٹینڈرڈ ایک فارمولا ہے جو افغانستان والے ڈھون سکتے ہیں کیونکہ ہر لحاظ سے پاکستان بڑا ملک ہے اور جو افغان نیشنلزم ہے اس کا انٹی پاکستان ایک خاص ایلیمنٹ ہے لہذا انٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو پرموٹ کر کے اندرونی طور پر وہ مضبوط اور مستحقم ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن صرف منفی بنیادوں پر قوم ایک اٹھری نہیں ہوتی ایکسٹرنل فیکٹر یہ ہے کہ انہوں نے ٹائمنگ ایسا چوز کیا ہے جب پاکستان کے تعلقات امریکہ سے کوئی ایسے ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں اور ہندوستان سے تو معاملات بگڑے ہی رہتے ہیں عالمی سطح پر وہ سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہے اور افغانستان نے یہ محسوس کیا ہے کہ اتنا کوئی دنیا پاکستان کی ڈپلومیٹک سپورٹ کے لیے نہیں آئے گی کیونکہ پاکستان نے اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی کافی ناکام کر کے آئیسولیٹ جو ہے وہ کیا ہوا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ضرورت ہمارے پاس قوت ہے پاکستان کے پاس اس کو افغانستان کے خلاف اگر کبھی استعمال کرنا ہے تو بڑے کوشن کے ساتھ رسٹرینڈ کی پالیسی ہی بہتر ہے افغانستان کے لیے لیکن ہمیں ان چیزوں کو ڈپلومیٹکلی کافر کرنا ہے اور یہی ہمارا جو ہے وہ فیلیر ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا نکتہ نظر کو سننے کو تیار نہیں ہوتا آپ کو اس بات پہ غور کریں نا اور پھر ایک اور یہ ہے کہ جو بہت سی باتیں ہم پاکستان کی ٹیلی ویجن پہ ہمارے جو خارجہ پالیسی کو ڈیل کرتے ہیں جو وہ گفتگو کرتے ہیں ان میں سے عادی گفتگو تو وہ ہے جو بہن القوامی لیول پہ چل ہی نہیں سکتی اگر میں بہن القوامی لیول پہ ان کو چیلنج کر رہا ہوں تو ان سے کہوں گے تم یہ کیا مزا کر رہے ہو تو میرا بڑی اہم بات کی ڈوٹ ساہب آپ نے ہمیں لینا ناظری یہاں پہ چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ڈوٹ ساہب نے جو بات کی سفارتی محاذ پر ہم اس طرح نکام ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کہیں آپ عالمی سطح پہ پریزنٹ کرنے کے قابل نہیں اور پاکستان کا یہی وجہ ہے کہ موقف جو ہے دنیا سننے کو تیار نہیں ہے کہیں جائیں گے نہیں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے کہ پاکستان سفارتی محاذ پر کیوں نکام ہے جی مبشر بہری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوری حکومت ہے میاں نواز شریف جو ہے تیسری مرتبہ وزیراعظم بنے مسلم لیگ نون کے پاس تیسری مرتبہ اقتدار آیا ایک تجربہ رکھتے ہیں مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ ایک تجربہ سفارتی محاذ پر ہم دیکھتے ہیں آج تک جو ہے ہمارے وزیر خارجہ فل ٹائم نہیں ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ہم کیا دنیا کو اس طرح ڈھیل نہیں کرنا چاہتے یا جو ایک ایک تاثر دیا جاتا ہے بعد اوقات کہ شاید فورن پالسی کوئی اور لوگ چلا رہے ہیں یہ جمہوری لوگ نہیں چلا رہے آپ کیا سمجھتے ہیں جی ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ جب بھی فورن پالیسی آپ بناتے ہیں تو اس میں ملٹری اور پلٹیکل لیڈرشپ دونوں کی آپ کو ویشن لینا پڑتا ہے اس کے بغیر ہو نہیں سکتی چونکہ آپ کی انٹرنل پالیسی اور فورن پالیسی انٹرلنکڈ ہوتی ہیں سیکیورٹی اور فورن پالیسی انٹرلنکڈ ہے اس لیے میرا خیال ہے سیکیورٹی فورسز کے بغیر ہونی بھی نہیں چاہیے اور اگر یہ امپریشن نے کوئی اور بنا رہا ہے کوئی اور ڈکٹیٹ کرے اور میرا صاحب اس حوالے سے خود ہی آگئے اور اتنے وزیٹس جو میرا صاحب نے کہے جس پہ میڈیا رہو انہیں گریل بھی اچھا خاصہ گیا اس کی بھی شاید ایک ریزن یہ بھی تھی لیکن ہسٹوریکل سپیکنگ اگر ہم پچھلے ادوار دیکھیں تو میرا صاحب کے پاس کوئی فورن منسٹر نہیں رہا نیم اینی بڑی ایف یو ہے یہ بھی سرطاج عزیز تھے وزیر خزانہ سے ان کی سپیشیلٹی نہیں ہے اس کے علاوہ انہیں ایک فورن ایمبیسڈر کی جو ہے اسسسٹنس لینی پڑی یہ تاریخ فاطمی صاحب کی تو میرا خیال ہے کہ میہ صاحب کی اپنی کیاپیبلیٹی بھی فورن افیرز کے حوالے سے کوئیسچنیبل ہیں اس پہ ایک کلیر لائن لینے چاہیے اور اگر یہی صورتحال ہے پارلیمنٹ میں لیں کہ ہماری فورن پالیسی کیسی ہوگی کیونکہ ہماری پارلیمنٹ میں سینٹ میں لوگ بیٹھے ہیں جو فورن پالیسی کو سمجھتے ہیں ریٹائر ڈیپلومیٹس کو لیں وہ ایک اچھی فورن پالیسی دے سکتے ہیں اور میرا خیال ہے یہ جان بوجھ کے اگنور کیا جا رہا ہے اس سارے معاملات جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمہوری حکومت جان بوجھ کے اگنور کرتی ایسے معاملات کہ ان پہ جو ہے کہ بات جو جس طرح پہلے کی کہ فورن پالیسی تو کوئی اور چلا رہے ہیں اور وزیراعظم جو نواز شریف صاحب ہیں وہ جب چاہتے ہیں انہوں نے دورہ کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں لیکن اصل کیا چند ممالک سے جو بھارت کے ساتھ بھی جو ان کی خواہش تھی کہ ہمارے جو ہمسائیہ اچھا ممسائیوں کے تعلقات ہونے چاہیئے وہ بھی آج تک باب آور نہیں ہو سکی کیا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت مات سوائے چین کے ساتھ دوستی کے علاوہ کسی اور ملک سے ہم دوستی نہیں چاہتے یہ بات یہ ہے کہ اس میں انیڈیکویسی ہے برد نیتی کا تو اللہ ہی نیتوں کا حل جانتا ہے کہ کیا وہ جانبوچ کے کیا جا رہا ہے لیکن یہ بات یہ جو کلیشے ہے کہ یہ پالیسی کہیں اور بنتی ہے یہ ٹینبل نہیں ہے اس لیے کہ ملیٹری یا ملیٹری ریلیٹڈ انسٹیوشن اس وقت ہی اپنی انپوٹ دیتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی خلا ہے یا وائڈ ہے اگر ایک پالیسی موجود ہی نہیں ہے یہ پالیسی کو آرٹیکلیٹ ہی نہیں کیا جا رہا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب بیٹھ کے تماشا دیکھیں کیونکہ اس تماشے کا خمیازہ صرف قوم کو بھی نہیں بھگتنا پڑے گا بعد میں پھر پہنچ کو بھگتنا پڑے گا جتنا آپ آئیسولیشن میں چلتے جائیں گے اتنا ہی بوچ آپ کی سیکیورٹی کے اداروں پہ پڑے گا سو ایشو یہ ہے کہ سیکیورٹی کے جو انسیچویشنز ہیں اتنے ہی انٹریسٹڈ ہیں جتنا کہ آپ سپیس ان کو دیں جہاں وہ یہ سمجھیں کہ یہ خلا پیدا ہے وہ صرف خلا کو فل کرتے ہیں کمپلیٹ کرتے ہیں ان کی اس کے علاوہ کوئی ایمبیشن نہیں ہے پہلی بات دوسری بات آپ نے کی کہ خارجہ پالیسی کی آرگنائزیشن نہیں ہے ہمارے پاس آرگانگرام نہیں ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ انچارڈ وزیراعظم ہیں یا اپنا سرطاج عزیز صاحب ہیں یا تاریخ فاطمی ہیں یا پھر یہ کہ تاریخ فاطمی اور سرطاج عزیز میں بھی کوئی تعلقات اچھے نہیں ہیں یعنی یہ کوئی کرائن ہی نہیں ہے جسے آپ بولیں کہ ایک کوہیسیو انٹیگریٹڈ ایک ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا الجن والا کام نہیں ہے اتنے ممالک ہیں ان کے خارجہ پالیسیز نہیں ہیں ان کے وزارت خارجہ نہیں ہوتی ہمارا سب کچھ موجود ہے لیکن ڈس فنکشنل ہے ابھی ڈس فنکشنل ایک ایسا لفظ ہے کہ آپ کسی ادارے کو پر چسپا کر سکتے ہیں سوائے عام فوسز کے اسکیورٹی کے یہ ڈس فنکشنالٹی جو ہے اسی کو گواننس کہتے ہیں اسی کے لیے پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہیں اداروں کو مضبوط کریں ان کو فنکشنل کریں ان کو پولیٹیکلی سپورٹ دیں ان کو کنسینسز دیں ان کو رسورسز دیں ابھی یہ کہ نہ رسورسز ہے نہ فنکشنالٹی ہے نہ ان کی لیڈرشپ ہے تو پھر آپ کسی توقع کرتے ہیں کہ آپ کے حالات بہتر ہوں پھر یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا طریقہ نہیں ہے کہ لانگ ٹرم بیسز پہ کوئی کیابنٹ کی میٹنگز ہو رہی ہوں کوئی تینک ٹینکس آپ نے کریٹ کی ہوں جو ڈائریکلی آپ کو انپورٹ دے رہے ہوں ورلڈ افیرز پہ چائنا پہ سی پیک پہ ایران پہ انڈیا پہ دنیا جہان پہ یو ایس سے ریلیشن سے تو آپ کے جب فیڈیں نہیں کوئی نہیں ہیں فیڈرز ہی نہیں ہیں تو پھر آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کی اپنی جو ایک ہوتی ہے نا افتاد تبہ جو ہے وہ کہتی چلو چلو تاجکستان چلو آپ تاجکستان چلے آتے ہیں وہاں کیا جا کے نکالیں گے کپرانہ ٹاپی والے کو پھر اس پر مٹی شٹیٹ آگے پھر اس کو پیش کر دو you are going to those countries which do not really matter to you as of today آپ کو کرنا چاہیے فانستان کے ساتھ پرو ایکٹیو انگیجمنٹ کرنی چاہیے ایران کے ساتھ پرو ایکٹیو انگیجمنٹ کرنی چاہیے even انڈیا کے ساتھ پرو ایکٹیو آپ رہیں افنسو پہ لیکن رکھیں ان کو انگیج رکھیں ان کو بیک فوٹ پہ موڈی صاحب ابھی کیا کر رہا ہے وہ یو ایس اے جس نے اس کو ڈنائے کر دیا تھا ویزا کہ یہ شخص دائشتگرد ہے یہ شخص ایک دائشت پسند انسان ہے گجرات میں جو اس نے کیا اس کے بعد جب چینج ہوا ہے ابھی موڈی کیا کرتا ہے دیکھو وہ ایک کانگرس سے خطاب کرتا ہے امریکہ میں شہباز صاحب ہی ایس آف لٹریٹ پرسن وہ آدھا پڑا لکھا انسان ہے لیکن اس کی گٹ فیلنگ کیا ہے وہ کہتا ہے جو جو جفر ڈال لو ابھی کبھی اوبامی کو جفر ڈالتا ہے وہ باما مشہور رہا ہوتا ہے کانگرس میں پوری کانگرس کھڑی ہو کے اس کو ایسے جستقبال کرتی ہے امریکہ نے وہ تو بات کی بات ہے اور ان کو کیسے کلپنگ کرتی ہے ایسے اس کی یہ جفری پولیٹیکس جو ہے جو ڈپلومی ایسی پھر وہ میکسکو گیا you look at that face of that president یہ ہمارے جو صاحب صاحب اصفالی زرداری اصفالی زرداری وہ بہت جفری ڈالتے تھے they are not used to this kind of physical intimacy لیکن میں کہنا کہ جاتا ہوں کہ اپنی تمام تر ان ایڈیش کیسیز کے باوجود وہ دی full-fledged اپنی انگلیش اس کی ٹھیک نہیں ہے اکل اس کی اتنی مکمل نہیں ہے اچھا اس کی جفری شکنیاں جو ہیں they are not the proper norm diplomatic norms میں نہیں ہے لیکن وہ بندہ پوری کوشش کرتا پھر کیا کرتا ہے امریکہ میں جاتا ہے چالیسزہ ہندوستانی کٹھے کر لیتا ہے that is an impact یوں ہی میں جاتا ہے پچار ساٹھ ہزار بندہ وہاں کٹھا کر لیتا ہے انڈین انڈین نیس جو ہے انڈین نیشنل فیلنگ جو ہے انڈین ڈپلاو میسی جو ہے وہ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود صرف ایک ایکٹیو اپروچ کی طرف کی وجہ سے دنیا میں چھا رہی ہے ویزا بھی پاکستان ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کم ہیں لیکن ہم سے بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں ابھی ہم تو کرائیسز میں گھر رہے ہیں ابھی وقت ہے آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی وزارت خارجہ کو سیدھا کریں blame game چھوڑے کون کس کو کرنے دیرہ نہیں کرنے دیرہ آپ ایک leadership role لیں political leadership دیں آپ parliament میں یہی ایشو discuss کریں parliamentary committees بنا دیں بڑے بڑے شاہ محمود قریشیوان بیٹھے ہوئے باقی اور لوگ ہیں شہری رحمان بیٹھی ہوئی ہیں آپ ان کی services کو use کریں تو آپ کے پاس talent بے پناہ ہے لیکن آپ government level پہ اس کو organize نہیں کریں institutionalize نہیں کریں یہاں پہ ایک point مطلب یہ جنرل صاحب کی بات کوئی میں endorse کرتے ہوئے دیکھیں اتنے sensitive situation میں جو سرتاج صاحب کا بیان آیا اپنی press کارنر امریکہ ایک دھوکے باز دوست ہے جب بندہ اتنی weak footing پہ ہو اس وقت یہ اس طرح کا statement میرا ہے انتہائی unprofessional یہ بھی کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ ڈکٹیٹروں کا ساتھ دیا پاکستان کے اندر جی وہ تو اپنا کتارسس کیا لیکن جب آپ کسی کو دھوکے باز اس وقت کہہ رہے ہیں جب OBL آپ کے ملک سے پائے جاتا ہے ملہ اختر آپ کے ملک میں مارا جاتا ہے ملہ عمر آپ کے ملک میں موجود اور اس کی ڈیتھ کی اطلاع یہاں سے جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ ڈپلومیٹکلی دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ دھوکے باز ہیں وہ جو آپ میں آپ کہیں آپ نے کون سچھا کیا مطبعہ آپ فنڈ لیتے رہے آپ ایڈ لیتے رہے اور آپ جو آپ میں کیا کرتے رہے جنرل صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے اس کے لئے کوئی فورم ہونا جائے ایک انڈویجول میں اگر یہ کیپیبیلیٹی نہیں ہے تو کوئی وہی ہاؤس کی کمیٹی بنا کے اس کے سپورت کر دی جائے یہ فورن پولیس ڈاٹ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری خارجہ پولیسی ہے اہلیت نہیں ہے ہمارے حکمرانوں میں ہماری انتظامیہ میں ہمارے جمہوری جو حکمران کہلاتے ہیں یا کوئی معاملہ اور ہے کیا ہونا کیا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چلے سرتاج عزیز صاحب بھی ہیں اور تارک فاطمی صاحب ہیں تو ان کو بھی اس طرح یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا کہ سارا کچھ وزیراعظم کے گرد گھوم رہا ہے دیکھئے اہل لوگ تو پاکستان میں موجود ہیں لیکن وزیراعظم کو اہل لوگوں کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندر جو مسئلہ ہے وہ ایک تو دو تین مسئلے ہیں اس وقت جو اس کی وجہ سے آپ کی خارجہ پولیسی مصیبت میں الجی ہوئی ہے پہلا تو یہ ہے کہ ویجن کوئی نہیں ہے آپ کے پاس کہ پاکستان کو آج سے پانچ سال کے بعد لے کے کہاں جانا ہے اچھا اس کی وجہ سے جو آپ کو آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں ان کو آپ ایکسپلور نہیں کر سکتے مظلہ میں آپ کو بڑی سادہ سے مثال دیتا ہوں رشیہ کا آپشن آپ کو اویلیبل ہوا اچھا ہمارے بہت ڈفلی بچتی ہے رشیہ سے یہ ہو رہا ہے رشیہ سے وہ ہو رہا ہے اچھا عملی طور پر کچھ نہیں ہو رہا ایک انہوں نے پرومیس کیا ہے کہ وہ گیس پائپ لائنگ کراچی سے لاہور تک کی بنائیں گے اس میں بھی ابھی کوئی کام نہیں ہوا کاغذ پر ہوا ہے ایک اور آپ کا نیگوسیئیشن ان سے چل رہے تھے جس کے تحت پاکستان کو ہیلیکاپٹر اس سمر تک مل جانے چاہیئے تھے گورنمنٹ نہیں بولتی کچھ کیا ہے پھر ایک اور سنیے گورنمنٹ بات نہیں کرتی اب اس کے اوپر کوئی پرانی بات ہے یہ غالباً مشرف صاحب کے دور کی بات چل رہی ہے کچھ پیمنٹس کا جھگڑا ہے جو رشیہ کے بزنس مینوں کو کچھ پیمنٹ ہونی ہے اس میں کوئی ایکسچینج ریٹ کا جھگڑا پڑا ہوا ہے اس جھگڑے کوئی دس سال ہو گئے اب مجھے یہ بتائیے گورنمنٹ آف پاکستان اس کو سیٹل کیوں نہیں کر لیتی بس ٹھیک ہے ایک بیان دے دیا کوئی میٹنگ ہوئی بیان دے دیا اس کے بعد یہ بھول جاتے ہیں اگر ویژن ہے آپ کے پاس تو آپ ویژن کے ذریعے رشیہ اوپشن کو استعمال کریں گے اتنا اچھا اوپشن آپ کے پاس ہے لیکن آج رشیہ سے ریلیشنشپ کی حیثیت وہی ہے جو آج سے تین سال پہلے تھی ہے چار سال پہلے تھی لیکن باتیں کرتے ہیں ایک تو ویژن دوسرا آپ کے ہاں پروبلم یہ ہے کہ حکومت کا جو ایمفیسز جو ہے پرائم منسٹر کا ایمفیسز جو ہے وہ لائلٹی پہ ہے پروفیشنلزم پہ نہیں ہے ان کو لائل لوگ چاہیے مخلص لوگ چاہیے جو ان کو یس کریں ان کو پروفیشنل لوگ نہیں چاہیے ورنہ فیڈرل کیابنٹ میں یا پروفیشنل کیابنٹ میں کچھ پوسٹیں ہائیلی پروفیشنل ہوتی ہیں مثلا فائننس ہے لاؤ ہے یہ فورن افیرز ہے کومرس ہے ٹریڈ کومرس یہ سارے پروفیشنل ہیں کچھ ہوتے ہیں جس کو مرضی بنا دیں اب ان کا حال یہ ہے کہ جس کو چاہے وہ بنا دیں اب آپ کا فورن کیاوس اس لیے ہے فورن آفیس کے اندر کہ پانچ آدمی آپ کی فورن پولیسی رن کرتے ہیں وزیر آزم کو چھوڑ دیجئے تاریخ فاطمی صاحب ہیں اور وہ اپنے سرطہ عزیز صاحب ہیں کچھ فورن پولیسی ہمارے چیف منسٹر پنجاب جو ہیں ترکی کی پولیسی ترکی کی اکنومک پولیسی اور چائنہ کی پولیسی پنجاب کے چیف منسٹر صاحب رن کرتے ہیں اچھا اب آجائیے کچھ بیانات ہمارے انٹیری منسٹر صاحب دیتے رہتے ہیں آج بھی ان کا جو ہے وہ بیان ہے ان کا یہ کام نہیں ہے آپ کے ہاں ایک مقام سے تھنکنگ کر کے آپ کو ایک پوائنٹ او ویو پریزنٹ کرنے جو فورن آفیس کا کام ہے فورن آفیس میں کامپیٹنٹ آفیسرز موجود ہیں لیکن بیروکریٹ کی ایک بڑی خوبی ہوتی ہے وہ اپنے صاحب کی مرضی کے خلاف نہیں چلتا جب اس کو پتا ہے کہ وہ اگر انڈیپینڈنٹ بات کرے گا تو وہ اس کو گریڈ بائیس نہیں ملنا اگر اس نے انڈیپینڈنٹ بات کی تو وہ کہیں کھنجے لائن لگ جائے گا تو بیروکریٹ اپنے آپ کو سیکیور کرتا ہے لہٰذا اگر آپ پروفیشنل لوگوں کو وہاں لائیں بیروکریسی میں جو پروفیشنل کامپیٹنٹ لوگ جو فورن آفیس میں موجود ہیں ان کو آپ کام کرنے دیں تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ پولیسی پوزیشن پیپر ہی لکھنے ہوتے ہیں نا ان لوگوں نے فیصلہ تو آپ کی قیادت نے کرنا ہوتا ہے اور ہماری قیادت کی یہ کامپیٹنس نہیں ہمارے پرائم میریسٹر کو پتہ ہی لگتا کہ فورن آفیس کی یا فورن پولیسی کی پریوریٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں ملٹری انپٹ دے گی اس ملک کے اندر جس میں ایکسٹرنل اور انٹرنل سیکیورٹی کا اتنا شدیب مسئلہ ہے لیکن فورن آفیس کو اس بات سے تو کوئی نہیں روکتا نہیں کہ امریکہ سے آپ نے کیا باتیں کرنی ہیں یو این میں آپ نے کیا ایشو ریس کرنا فلاں ملک سے کس طرح کرنا ہے یہ کام فورن آفیس کا ہے اور یہی وہ فکتان ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناکامیاں ہو رہی ہیں جی ڈاٹ صاحب یہاں پہ ہم لیں گے ناظرین ایک بریک بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے بلاول بٹو زرداری کے اس پیان کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے خلاف وہ ڈٹ جائیں گے اگر حکومت نے آپوڈیشن کے ٹی آرز نہ مانے یہاں پہ لیتے ہیں چھوڑا سا بریک بریک سے واپسی پر گفتگوہ سلسلہ جاری رہے گا ویلکم بیک ناظرین اور اب بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمنٹ بلاول بٹو زرداری کے اس بیان کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ پنامہ لیکس کے معاملے پر حکومت کو بھاگنے نہیں دیں گے مبشر بخاری صاحب اس سے پہلے عمران خان بھی کہہ چکے کہ عید کے بعد وہ سڑکوں پہ ہوں گے اور حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے اب بلاول بٹو زرداری کا یہ دوسرا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹی آرز کے معاملے پہ ہم کسی صورت بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اب مفاہمت حکومت کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ آپوزیشن کے ساتھ ہوگی اور آپوزیشن کے ساتھ جس حد تک پیپلز پارٹی چل سکی وہ چلے گی آپوزیشن سے مراج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں خصوصاً عید کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو جو ہے وہ ایک بڑی تحریک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے علامہ تحریک قادری بھی کل پاکستان جو ہے دوبارہ تشریف لارے ہیں اور وجہ تو ہمیشہ کی طرح وہی ہوتی ہے کہ انہوں نے رمضان کے آخر پہ آنا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ایک ان کا معاملہ ہے مذہبی وہ لیکن وہ سترہ جون کو جو دو سال ہو رہے ہیں سانے آئے مالل ٹون کو اس کے حوالے سے وہ ایک دھرنا بھی دے رہے ہیں مال روڈ پہ کیا کہتے ہیں آپ اس کے جی بلکل دیکھئے بلاول پہلے بھی اس پہ ایک کلئر سٹینڈ انہوں نے لیا تھا اور کہا تھا کہ وزیراعظم کو استیفہ دینا چاہیے جس کے بعد ان کی پارٹی کے اندر سے بھی کچھ ان پہ اتراز آتا ہے لیکن وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے اور ابھی بھی جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ آپ نے بڑے ایکٹیو ڈی کور کیا ہے ہم دونوں نے ملکے کیا ہے پیپلز پارٹی آفٹر شہادت آف بین ازیر بھٹو ڈیڈ وڈ کے طور پہ وہ ہونا شروع ہو گی تھی اور ابھی تک وہ ڈیڈ وڈ تھی لیکن جب سے بلاول نے اس طرح کی ایکٹیوٹیز جلسوں سے خطاب اور اس طرح کے میڈیا سٹیٹمنٹس شروع کی ہیں اس کے بعد ہلکی سی جان آپ کو نظر آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ بلاول کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے جو ہم کہا کرتے تھے دوست مزاک میں کہ پیپلز پارٹی جب حکومت میں آتی ہے تو بوری ترین سیاسی جماعت ہوتی ہے اور جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو بہترین اپوزیشن ہوتی ہے تو بلاول کوئی اپنی سٹریندھ کے احساس ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اید کے بعد آپ جو روڈ شوز ہوتے ہیں اپوزیشن کے جائنٹ دیکھیں گے جنرل صاحب جو اپوزیشن کے روڈ شوز ہیں وہ جائنٹ ہو سکتے ہیں اید کے بعد یعنی پاکستان تحریک انصاف ممکنات تو بلکل ممکنات میں سے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ایفیکٹس کیا ہیں اس پولٹیکل ایڈیٹیشن کا ایم ان ابجیکٹیو کیا ہوگا ایم ان ابجیکٹیو یہ ہے احتساب کیا کہا جا رہا ہے کہ احتساب جو ہے وزیراعظم سے شروع کیا جائے وزیراعظم کے گھر سے شروع کیا جائے تو پھر ایک بندے سے آپ احتساب کریں ایشو یہ ہے کہ اس طرح کے نعرے آپ کو یاد ایک تو بڑا مقدس سے ایک دفعہ نعرہ تھا نظام مصطفیٰ کا وہ کہاں چلا گیا اس ایڈیٹیشن کے بعد تو اگر آپ کلیشیز اٹھانے ہیں مارشلہ آگیا اس کے بعد مارشلہ آنے کے سے فرق نہیں پڑتا فرق تو پڑا تھا اسی طرح فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا کیونکہ مارشلہ آگئے تو ساتھی تھے وہ انہی کی وجہ سے تو مارشلہ آیا تھا انہوں نے زمین ہموار کی تھی تو پھر اس کے بعد اپنا اس ایم کیوں کی چھوٹ دیا مارشلہ آنے تو مارشلہ کوئی زیال حق کبھی کہہ سکتا تھا کہ نظام اسلام نہیں ہونا چاہیے اس کا تو بنیاد یہی تھی یعنی وے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایڈیٹیشنل پولیٹیکس کے ہم ماہر ہیں یہ ہمارا پری پارٹیشن ایک لیگیسی ہے کہ انگریز کا غلاب ایڈیٹیٹ کرنا ہے گاندھی نے یہ کام شروع کیا گراہ جلاب ہوئے لوگ مرتے رہے مرتے رہے کچھوں لوگ کیا ایم کیا تھا کہ آزادی چاہیے آج آپ کو کیا چاہیے آپ نے بڑی اچھی بات کیا کہ جی پیپلز پارٹی بہترین اپوزیشن پارٹی ہے پی ٹی آئی ویسے بڑی بہترین اپوزیشن پارٹی ہے نواز لیگ اپنے دور میں بہترین اپوزیشن پارٹی تھی تو پھر گورننس واری پارٹی کدھر ہے ہمیں تو گورننس واری پارٹی ہیں بھی چاہیے ابھی تینوں پارٹیوں کے پاس ایک ایک صوبہ بھی ایک 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 عدد صوبہ ہے اور آج کل صوبائی خود مفتاری کا زمانہ ہے ستر فیصد ڈیولوشن ہو چکی ہے رسورسز ان کے پاس ہیں تو یہ ایچیٹیشنل پولٹیکس کیوں بھائی کے ٹی کو کے اندر آپ بہترین گورننس پر پیش کریں سندھ کے اندر کریں پنجاب کے اندر کریں ملوچستان کے اندر کریں ایک آپ کا حقیل مرکزی حکومت ہی حکومت ہوتی ہے وہ پرانے زمانے کی بات ہے آج آپ فیڈریشن اور کنفیڈریشن کے درمیان میں کھڑیں ہیں کسی نے وار ہی نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ کیا پاکستان کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے کہ کتنا زیادہ ڈیول ہو گیا ہے سہر ڈیول ہو گئی ہے ایڈیوکیشن ڈیول ہو گئی ہے لائن آٹر ڈیول ہو گیا ہے لیکن وہ کہاں رہا ہے وہ کہتے ہیں پھر مرکزی حکومت آئے اور ہمیں کر کے دے فوج آ کے کر کے دے رینجرز کون ہیں یہ تو مرکزی حکومت کی انسٹرومنٹس ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایڈیوٹیشنل پولیٹکس پولیٹکس کے لیے تو شاید ایڈوانٹیج اس کا ہو ملک کے لیے اس کا ایڈوانٹیج نہیں ہے خواہ وہ نواز شریف کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت کو میں ایک اصول کی بات کروں ایڈیوٹیشن سے ملک بنتے نہیں ہیں اس وقت ہمیں یونینیمٹی کی ضرورت ہے یونینیمٹی کی ضرورت ہے یہی بات ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پولیٹکل ٹرمائل ہوگا ایشو کوئی بھی آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن جب آپ انٹرنلی سٹرانگ نہیں ہوئیں گے آپ بیرونی چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یہاں پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس وقت مغربی طاقتوں کے لیے سی پیک کا منصوبہ آپ کے نیوٹرل پروگرام سے بھی زیادہ ڈینجرس ڈاٹ صاحب احتجاج کی سیاست جو ہے وہ ہمیں متحد نہیں کر سکتی اور نہ اندرونی اور نہ بیرونی طور پر پاکستان کے مفاد میں ہو سکتی جنرل صاحب کا یہ کہنا ہے کیا پاکستان کے اندر جو جس طرح انہوں نے بتایا تاریخ اعتبار سے ہمیں ایک چیز جو ہے وراست میں ملی ہے تو احتجاجی سیاست صرف سیاست برائے سیاست کے لیے بڑک بازی ہے جو بلاول کہہ رہے ہیں یا عمران خان کہہ رہے ہیں اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہے گا اور حکومت دو ہزار اٹھارہ تک اپنی منمانی کرتی رہے گی دیکھیں احتجاجی سیاست جو ہے وہ دو صورتوں میں آتی ہے اور پاکستان میں احتجاجی سیاست رہی ہے اس کے مسائل بھی ہیں اور مشکلات بھی پیدا ہوئی ہیں دیکھیں پہلا تو احتجاجی سیاست اس لیے ہوتی ہے کہ جو حکومت وقت جو ہے وہ اگر کوئی بھی حکومت ہو اگر لوگوں کے مسائل اور معاملات کو حل نہ کر سکے یا کم از کم یہ امپریشن نہ کرے کہ وہ حل کر رہی ہے تو لوگوں کی جو سیاسی اداروں سے وابستگی ختم ہو جاتی ہے اور جب وابستگی کمزور ہو جائے تو پھر آپ کو ایجیٹیشن چلانا بہت آسان ہو جاتا ہے اس وقت جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام کی فلاہ کے معاملات ہیں وہ ہیں ہمارے ہاں بادشاہانہ نظام کے حساب سے کہ چیف منسٹر سمجھتے ہیں سارے چیف منسٹروں کی بات کر رہا ہوں یا پرائی منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ عوام کو یہ چیز چاہیے لہٰذا عوام کو یہ چیز دے دی جاتی ہے عوام کو لیپ ٹاپ چاہیے لیپ ٹاپ دے دیا جاتا ہے کسانوں کو کہتے ہیں موبائل دینے موبائل دینے ان کو جو گزشتہ سال جو بجٹ میں جو رقم مختص کی گئی تھی ذریعالات دینے کے لیے کسانوں کو وہ صرف دس فیصد استعمال ہو چکی ہے صرف دس فیصد استعمال ہو چکی اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو موبائل دیں گے کسانوں کو دینے سمارٹ فونز ہیں ایک اور چیز ہے ایک اور چیز ہے بھر سوال یہ ہے کہ اس میں بھی تو کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاتا ہے چار لاکھ لیپ ٹاپ آئیں گے تو کوئی نہ کوئی تو فائدہ اٹھائے گا براہ راز لوگوں کو فائدہ اٹھائے گا اس سے جو ہے وہ مضبوط ہوگی یہاں وہ ہر کام ہوگا جس میں ٹھیکے دار کو فائدہ پہنچے گا ٹھیکے دار فرینڈلی ڈیویلپمنٹ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے ایک تو یہ فیکٹر ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب ادھارے آپ کے مضبوط نہ ہو جب آپ ادھاروں کو قائم کرنا نہیں چاہتے تو تب بھی لوگ سٹریٹ پہ جائیں گے پارلیمنٹ کا ایک رول ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے چھے مہینے میں دوہزار سولہ میں کتنی فیڈرل کیابنٹ کی میٹنگز ہوئی ہیں دیکھیں نا کیابنٹ کا ایک رول ہے دیفنس کمیٹی آو دی کیابنٹ کی مجھے بتائیے نواز شریف صاحب نے کتنی میٹنگیں کی ہیں صرف ایک میٹنگ کی ہے کیابنٹ کے بھی سات مہینے بعد ایک میٹنگ ہوئی وہ ایک پنامہ لیکس پہ دیکھیں نا آپ یہی آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ اداروں کو استعمال نہیں کرتے بلکہ پرسنل رول کرتے ہیں تب آپ کے ہاں ایجیٹیشن ہوگا کیونکہ پھر حکومت تبدیلی آپ پارلیمنٹ سے نہیں کر سکتے کہتے ہیں ہم بیٹھیں کر لو تب بیر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلاول بٹو زرداری اور عمران خان جو ہے جو حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں دراصل وہ عوام کی جو نفس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیچوئیشن کو سمجھتے ہوئے اس سے سیچوئیشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پیپل پارٹی کا جو زوال ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پیپل پارٹی دوبارہ اپوزیشن کی طرف جائے کیونکہ پیپل پارٹی نے پی ایم ایل این کے ساتھ رہ کے کم از کم پنجاب میں اپنی پارٹی کو مور اولیس ختم کر دیا ہے اب میرا خیال ہے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور دونوں پارٹیاں اس وقت قوم کے مزاج کو سمجھ رہی ہیں مقصد حاصل ہو یا نہ ہو وہ دوسری بات ہے مزاج کو سمجھتے ہوئے وہ وہ چیز کرنا چاہتی ہیں جس میں ان کا خیال ہے کہ ریسپنس ہوگا بہاری صاحب سندھ کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کی اب حکومت کی اپنی تو کوئی کارکردگی ہے نہیں تو وہ یہ کیا سیاست کرنے جا رہی ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے یہ بڑا انفورچنیٹ ہے پچھلے تین سالوں میں آٹھ سال لوگ ہیں میرے پچھلے تین سالوں میں سندھ کے اندر انٹیریر سندھ کے اندر جو ہے وہ چار پانچ سے زیادہ وزٹس ہیں مختلف علاقوں کے اور دیکھیں بڑی مایوسی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جب میں جاتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا ایک خلاہ ہے اور وہ خلاہ کوئی دوسری پارٹی فل کرے گی انفورچنیٹلی وہ نہیں ہو رہا یہ پیپرس پارٹی کے پاس آخری موقع ہے کہ سندھ میں بھی حالات ٹھیک کرے ورنہ اس کا سندھ میں پنجاب سے براہشے رہوں گا بہت شکریہ مباشر بخاری صاحب میجر جنرل ریٹائر محمد جویز صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب آپ تینوں شخصیات کیا پروگرام میں تشریف عابری پہ بہت شکریہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے سیاست برائے سیاست جو ہے نہیں ہونی چاہیے یہ اس چیز پہ تینوں ہمارے معزز مہمان متفق ہیں کہ کے پی کے اندر جو ہے تحریک انصاف کو اپنا ڈیلیور کرے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے اس کی حکومت ڈیلیور کرے اس کے بعد وفاقی بات کرے کل تک کے لئے دیجئے اجازت اپنا بہت خیار رکھیے گا خدا حافظ